حضرات مرہوب مستخصہ حسین آزم ساتھ پہ لکھا ہوا شاید یہ آخری نوہ ہو کہ ابھی کاتھ نوہ اور انجم پواس پھوچ اٹھا ہے وہ لیکن بڑی مشکت نے اکٹھا کیا اس نوہے کو اور چند مند ملا گئے پہلے سماتھ فرمائے آخری مجمع تک شاید کسی لائے کو میں پیش کرتا ہوں پیخانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا ترزمی میں میری میت کو چھپا نہ بییا پیخانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا ترزمی میں میری میت کو چھپا نہ بییا پیخانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا ترزمی میں میری میت کو چھپا نہ بییا پیخانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا ترزمی میں میری میت کو چھپا نہ بییا بیاسے ہائے سلگتا ہے کلیجہ میرا کیا سے ہا ایک سلگتا ہے کل جا میرا تر زمین میں میری مئیت کو چھپا نہ بئیا بیر خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا ہر زمین میں میری مئیت کو چھپا نہ بئیا بیر خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا کیا ہے جسم ہے سارا میرا سوزے اتش سے جلتا جس میں ہے سارا میرا سوزے اتش سے جلتا ارے پیاس سے ہائے میرا سیلے میں دو گھٹتا ہائے جہاں گرم زمین دفن وہاں مت کرنا ہائے جہاں گرم زمین دفن وہاں مت کرنا تر زمین میں میری مئیت کو چھپا نہ بئیا قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مئیت کو چھپا نہ بئیا قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا ہائے شدت پیاس سے آنکھوں میں پڑے ہیں ہلکے شدت پیاس سے آنکھوں میں پڑے ہیں ہلکے ارے آہ کرتی ہوں دھوا موں سے نکلتا ہے میرے کہ آہ کرتی ہوں دھوا موں سے نکلتا ہے میرے خوٹ ہے سوک زبان خوشک ہے سوکھا ہے گلا خوٹ ہے سوک زبان خوشک ہے سوکھا ہے گلا تر زمین میں میری مئیت کو چھپا نہ بئیا قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مئیت کو چھپا نہ بئیا قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا کہ دھوب میں قبر بنے گی تم گھبراؤں گی حضر داروں ملادہ کریں جناب سکینہ زندہ نے شام میں اپنے بھئیہ سے وسیعت کرنے ہیں حضر آپ مجھے بیان نہیں کرنا ہے کچھ بس آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے ساری چیز سے ساری تاریخ سے آپ واقع ہیں جناب سکینہ نے ایک سوال کیا بھئیہ جب پیاس اپنے حد کو پار کر جاتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے جناب سعید سجاد نے کہا بہن جب پیاس حد سے گزرتی ہے نا تو ہڈی اور گوشت الگ ہو جائے کرتے ہیں جناب سکینہ نے اپنے ننے ننے دو بدھے ہاتھ اٹھائے اٹھانے کے بعد سعید سجاد کی خدمت پر پیش کیا بھئیہ یہ دیکھو میری ہٹی الگ ہے بدن کے گوشت الگ ہے اتنا پیاسی چیز سکینہ آپ حضرات سماعت فرمائے بند کو کہ دھوپ میں قبریں بھلے گی تو میں گھبراؤں گی ارے تشنا لب ہوں میں بھلا کیسے سکوں پاؤں گی یہ سکینہ کی وسیعت نہ بھلانا بھئیہ یہ سکینہ کی وسیعت نہ بھلانا بھئیہ تر زمین میں میری مہیت کو چھپانا بھئیہ قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا وقت کے اندر چند مہم بھلانا بھئیہ تر زمین میں میری مہیت کو چھپانا بھئیہ قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا ہاں اتنی پیاسی ہو کے دوں بھر نہیں ملتا ہے سکون ارے اُس تو خان جلتے ہیں کیا اپنا بیان حال کرو کہ اُس تو خان جلتے ہیں کیا اپنا بیان حال کرو ساز لیتی ہوں تو دکھتا ہے میرا سوکھا گلہ ساز لیتی ہوں تو دکھتا ہے میرا سوکھا گلہ تر زمین میں میری مہیت کو چھپانا بھئیہ قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مہیت کو چھپانا بھئیہ قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا کہ میری امہ نے بڑے پیار سے پالا تھا مجھے ایک مندل تک لے کے آپ کو پوچھنا ہے میری امہ نے بڑے پیار سے پالا تھا مجھے اس وصیت میں جناب سکینہ نے سید سجاد سے کہا بھئیہ ایک دن امہ مجھے اپنے زانو پہ بٹھائے پیار کر رہتی زندان شام میں امہ نے میرے رخصار پر نجانے کون سا زخم دیکھا امہ نے پوچھا بیٹی سکینہ یہ تماشے کا زخم نہیں ہوسکتا اب جناب سکینہ جواب دیتے کہ امہ جب ہم سے یہ قافلہ اہلی ارم کا قافلہ جب ہم سے روانہ ہوا ہے تو رات کا منظر تھا میں اوڑ کی ننگی پشت پہ بندھی ہوئی تھی امہ رات کا سناٹہ تھا ساربان اوڑ کو لے کے چل رہا تھا مجھے اچانک بابا کی یاد آئی میں اپنے بابا پہ رونے لگی ساربان کہنے لگا سکینہ خاموش ہو جا تیرے رونے سے میرا دل رہلتا ہے سکینہ خاموش ہو جا لیکن بابا کی اتنی یاد میں تڑھت رہی تھی سکینہ کی روتی رہی شہداری سکینہ اب اس ساربان نے جو ظلم کیا زاداروں سیدہ سکینہ کی روایت ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتا اس ساربان نے کیا کیا مالو میں جب سکینہ اپنے بابا کو رونے سے نہیں مانے باز آئی تو اس ساربان نے جناب سکینہ کے بندھ ہوئے ہاتھوں کی رسی کا سیرہ پکڑا اور ایک جھٹکا دیا جناب سکینہ اوڑ سے زمین پہ گر گئی اور گرنے کے بعد جناب سکینہ کہتی ہے میرے چچا باس آئی مجھے یقین ہوا کہ بغیر ہاتھوں کے جب کوئی فراز سے گرتا ہے نا تو اس کو کہاں کہاں تکلیف پہتی ہے چچا وہی زمج جناب سکینہ اپنی امہ کو بتا رہی تھی اپن پیش کرتا ہوں آخری امد میں تک سائے بے اور آپ کیا مجمع ہے کہ میری امہ نے بڑے پیار سے پالا تھا مجھے ارلے کے آگوش میں وہ لیتی تھی موں کے بوتے آج مری جایا ہوا پیاس چہرہ ہے میرا آج مری جایا ہوا پیاس چہرہ ہے میرا آج مری جایا ہوا پیاس چہرہ ہے میرا تر زمین میں میری مئیت کو چھپانا بھئی آر تھانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مئیت کو چھپانا بھئی آر کہتی ہے بھائی سے رو رو کے وہ یہ خستا جگر ارے ایسے جینے سے تو اب میرا ہے مرنا بہتر کہ ایسے جینے سے تو اب میرا ہے مرنا بہتر کہ ایسے جینے سے تو اب میرا ہے مرنا بہتر جسم تر راتا ہے اب جو پنا کا حاس میرا جسم تر راتا ہے اب جو پنا کا حاس میرا تر زمین میں میری مئیت کو چھپانا بھئی آر تھانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مئیت کو چھپانا بھئی آر تر زمین میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا کہ بلد حجرے میں جہاں رہتی ہوں بھکتا ہے جگہ خاص طورت ہے حضرات میں نے اس بند کو اس نوہے کے اور نوہے کو اس بند کے لیے آتے تھا میں نے پیش کیا ہے سماعت فرمائے ایک جگہ تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے زندان شام میں اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اہلِ حرم کو اتنی کم جگہ میں رکھو کہ یہ اپنے پاؤں نہ پھیلانے پائیں اور دن کی دھوٹ ان سے لگے رات کی شبنم ان پہ پڑے دن کی دھوٹ سے ان کے ایک چہرے کی کھال اُدھڑ جائیں یہ ستم یدید کی جانت سے تھا وہی روایت کہتی ہے کہ جنابِ سکینہ کو ایسے زندان میں قید کیا گیا تھا جہاں سے ایک ہوا کبھی گزر نہیں ہوتا تازہ دارو اس زمانے کا جو سب سے بڑا مجرم ہوا کرتا تھا اسے ساتھویں زندان میں بن کر دیا جاتا تھا اب وہ زمانے کا سب سے بڑا مجرم دیکھئے حسین کی چار سال کی بچی یتیمہ کا دیکھئے کیا بھی گاڑا ہے سکینہ نے کسی کا عزادارِ ظالم آگے بڑھتا ہے جنابِ رواب کی گود میں جنابِ سکینہ بیچی ہے اممہ انہیں پیار کر رہی ہیں اب وہ ظالم کہتا ہے ظالم چاہتا ہے کہ سکینہ کا میں بازو پکڑوں عزادارِ سکینہ کہتی کہ میں علی کی پوتی ہوں تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا پھر وہ ظالم بڑا سیدے سجاد کی طرف سیدے سجاد کی پشت پہ اس نے کوڑے برسانے شروع کیے حضرات میں کسی کا اور نہیں مسائب پڑھ رہا ہوں اس شہدادی کا مسائب پڑھ رہا ہوں جس شہدادی کے لئے مسائب پہ مولا عباد اس قوم کو دعا دیتے ہیں عزاداروں وہ مجرم جاتا سیدے سجاد کے پاس پشت پہ کوڑا لگا گئے کہتا ہے سجاد اپنے بہتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بہن سکینہ کو اٹھاؤ اور ساتھ میں زندان میں لے جا کے چھوڑ دو اب بتاؤ کون جوان بھائی ہے جو اپنی بہن کو پرائضیت میں ایسے تنہا کرے گا لیکن ظالم کا ظلم تھا تازیانوں کی بارش تھی امام زین اللہ عبدین اپنی بہن سکینہ کو کسی طریقے سے بدر ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا مولا نے ایک حجرے کے بعد دوسرا حجرہ جو ہی آتا ہے سکینہ کہتی ہے بھئیہ مجھے یہاں اتار دو نہیں تو سکینہ مر جائے گی ہے ازادار و ظالم کا ظلم آگے بڑھا ظالم نے پھر تادیاں مانا اور تادیاں نہ مارا سیدے سجاد اور آگے بڑھے تیسرا زندان آیا تو جنب سکینہ تڑک کہتی ہے بھئیہ مجھے یہاں رہنے دو کم سے کم اہل حرم کی آواز سنوں گی جس کی دھارت سے سکینہ کچھ دن اور جی لے گی لیکن ظالم کا ظلم آگے بڑھا سیدے سجاد اپنی بہن کو ساتھ میں زندان میں لے کے پہنچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہن کو میں اتار دوں کسی طریقے سے بہن کو اتارا سکینہ کہتی بھئیہ مجھے تنہا نہ کرو سکینہ قدموں سے لپٹ گئی پاؤں کو چھوڑنے نہیں سکینہ کہتی بھئیہ یہاں تو بڑا نیرہ ہے میں اکیلے نہ رہ پاؤں گی اب بند ملادہ کریں کہ بند حجرے میں جہاں رہتی ہوں پھکتا ہے جگہ ارے کوئی سوراک نہیں ہے نہ ہوا کا ہے گزر کہ سوئی سوراک نہیں ہے نہ ہوا کا ہے بودھر من کے بعد سکو پاؤں میں ایسا کرنا من کے بعد سکو پاؤں میں ایسا کرنا من کے بعد سکو پاؤں میں ایسا کرنا تر زمین میں میری مریت کو چھپانا بھئیہ پھر کانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مریت کو چھپانا بھئیہ پھر کانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا بھائی سے رو رو کے کہنے لگی وہ دکھ پائی ارے شام کی عورتوں سے کہنا ضرور ہے بھائی فاتحہ کبر پہ دے دیں گی بھرے پوزے کا فاتحہ کبر پہ دے دیں گی بھرے پوزے کا تر زمین میں میری مریت کو چھپانا بھئیہ پھر کانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مریت کو چھپانا بھئیہ پھر کانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا کہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے سکینہ آزم ارے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے سکینہ آزم کیا کہوں بھائی میری پیاس کہے یہ آلا ہو کیا کہوں بھائی میری پیاس کہے یہ آلا ہو اب میں مر جاؤں گی دم سینے میں بھٹتا ہے میرا اب میں مر جاؤں گی دم سینے میں بھٹتا ہے میرا تر زمین میں میری مریت کو چھپانا بھئیہ قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا تر زمین میں میری مریت کو چھپانا بھئیہ قید خانے میں یہ رو رو کے سکینہ نے کہا مر جاؤں گی دم سینے میں بھٹتا ہے جاؤں گی دم سینے میں بھٹتا ہے موسیقی